یہ ماہِ سیام میں سخت گرمی زبان کانٹا بن گئی حلو خوشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے تھنڈا پانی دستیاب ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں میاں کیوں نہیں پانی کا دو گھونٹ لے لیتے تھنڈا پانی ہے میٹھا پانی ہے کہا ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ماہِ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے قیال بہتیں تو تب بھی دیکھتا ہے سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باق خبر ہے مت سمجھنا کہ وہ دیکھنی رہا تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے ایک ایک ساتھ کو ملاحظہ کر رہا ہے بند کمرے ہوں یا مخفی گھاریں تم جہاں بھی دادے عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے تو کیا وہ تمہارے عمال کو نہیں دیکھتا تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے ارادے کو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا غافل ہو گئے اپنی خاشات کی زندگی گزارنے لگے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا عارضوں کے نوکر بن گئے جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے اہد نصرات المستقین ہر روز مانگتے ہیں ہر نماز میں مانگتے ہیں ہر رکت میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت پر گامزن رکھنا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیئے بجھ جاتی ہیں اندھیروں میں بٹکنے لگتا ہے شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے اس سراب کو آبِ حیات سمجھ لیتا ہے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون میں کہاں ہوں میرا مقصد زندگی کیا ہے مقصد حیات کیا ہے کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات کہے کہے یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں تم تو ایک پاو بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک حرم چاٹ جاتا ہے وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے تیرے سے زیادہ طاقتور ہے ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے پرندے ہواوں میں اڑتے ہیں مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں اقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے کرگس کہاں سے کہاں تک سنگھ لیتی ہے ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو اشرف بھی تو اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے تُو تو مقصود ہے تُو تو مسجد الملائک ہے فرشتوں کی پہشانی تیرے حضور جھکی ہے تُو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ تُو کون ہے تُو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی اب میں جو چاہوں کروں میں خدا کا بھی انکار کر دیا بولا دیا اس کو کہا جب خدا کو تُو بھولا تو خود کو بھول گیا زندگی کے مقصد کو تُو نے فراموش کر دیا اب بھٹکتا ہے عرض فلات میں جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں مقصد حیات کا علم نہیں ہے خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے آ خدا آشنا ہو جائے خدا آشنا ہو جائے تجھے ذات سے آگ ہی ہو جائے گی مند کا شعور مل جائے گا تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے تو اگر تُو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹ دی جائیں گے تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچھ کی جائے گی تیرے کانوں کی سمات نہیں کھینچ لی جائے گی یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ اپنی زندگی کو مالک پہ سپورت کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو